امام صاحب قرات کرتے ہیں جہر کے ساتھ بلندی کے ساتھ اونچی آباز سے زہر اور اثر میں قرات امام صاحب کرتے ہیں آہستہ خفیہ پوشیدہ سری زہر اور اثر میں امام صاحب قرات کرتے ہیں آہستہ خفیہ پوشیدہ سری اور فجر کے اندر مغرب کے اندر اشاعت کے اندر امام صاحب قرات کرتے ہیں جہر کے ساتھ بلندی کے ساتھ اونچی آباز سے حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت خباب سے کسی نے پوچھا اے خباب زہر اور اثر کے اندر آپ کو پتا کیسے چلتا کہ حضور قرآن فرما رہے ہیں کیونکہ زہر اور اثر میں قرآن ہوتی ہے آہستہ خفیہ پوشیدہ سری تو صحابی رسول سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول ایک مسئلہ تے دسو زہر تے اثر میں کی توانو پتا کی میں چلدہ سی کے حضور قرآن فرما رہے ہیں زہر اور اثر میں آپ کو پتا کیسے چلتا حضور قرآن فرما رہے ہیں صحابی رسول کا عاشقانہ جواب سنو آپ نے کہا بِاسترابِ لحیہ کے ہی حضور کی داڑی مبارک کھیل دی ہم صحابیٰ کو پتا چل جاتا کہ حضور قرآن فرما رہے ہیں حضور کی مبارک داڑی ہلتی ہم صحابیٰ کو پتا چل جاتا کہ حضور قرآن فرما رہے ہیں یعنی صحابیٰ کا عقیدہ یہ ہے این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے زیارتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے زیارتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے جملہ میں نے نال کہنا ہے کہ این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے اتشاری عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے سیارتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے حضرتِ خباب نے کہا بھی اس تراب میں لحیت ہی حضرتِ براہ کہتے ہیں ہم صحابہ حضور کے بیچے نماز پڑھتے تب تک کوئی سجدے کے لیے اپنی کمر کو نہ چکاتا جب تک ہم این حالتِ نماز میں حضور کا رخِ انور نہ دیکھ لیتے ہم ایسے کوئی سجدے کے لیے اپنی کمر کو نہ چکاتا جب تک ہم حضور کا رخِ انور دخانہ دیکھ لیتے یعنی صحابہ کا عقیدہ یہ ہے این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے حضرتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے رازی رازی مچ رزا دے رہیے رازی مچ رزا دے رہیے اے دو مد شجاعت کیری ہر دم کرئے ذکر محیدہ ہر دم کرئے ذکر محیدہ اے دو مد حکایت کیری یارد کچھے آئیے جائیے اے دو مد ریاست کیری عظم یار نویندے رہیے اے دو مد عبادت کیری رازی مچ رزا دے رہیے اے دو مد شجاعت کیری ہر دم کرئے ذکر محیدہ اے دو مد حکایت کیری یارد کچھے آئیے جائیے اے دو مد ریاست کیری عظم یار نویندے رہیے اے دو مد عبادت کیری حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نماز کے اندر دہنی جانب روخی انور پھیرتے حضور ایک طرف سلام پھیرتے یہاں تک کہ سرکار کے دہن رخصار کی سفیدی کو دیکھ لیا جاتا حضور دوسری جانب سلام پھیرتے یہاں تک کہ حضور کے دوسرے طرف دوسری طرف والے رخصار کی سفیدی کو بھی دیکھ لیا جاتا علماء فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نے یہ مسئلہ بتانا تھا کہ حضور نماز کے بعد اس طرف اور اس طرف سلام پھیرتے دونوں جانب سلام پھیرتے ساتھ یہ کیوں کہا حتی یرابیاد خدہ الایمن حتی یرابیاد خدہ الایسر یہاں تک کہ حضور کے دھانے رخصار کی سفیدی بھی دیکھ لی جاتی حضور کے دوسرے رخصار مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی جاتی اے نال کیوں آکھیا کہ حضور سلام پھیر دے کسی سرکار دے رخصاران جی سفیدی بھی ویکس دے ادا مطلب کیئے کہ صحابہ جی نمازیں یہ کہ این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے زیارتِ مصطفی بھی ہوتی رہے ایسا 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 یا رسول اللہ دا نعرہ لگانے تو نئی کھاٹے بھی جاندہ جہان بچھو دولت جڑا ایمان بھی کھٹ جاندہ ایکو چاندہ بلے کرکے مو ٹھکے بسر چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ یاد کردین جنو حضور شایم پہت شہر مدینیوں چھٹ جاندہ ایسا 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 ہم کوئی کام کرے تو بندب تھے مصطفیٰ کوئی کام فرمائیں تو سنت تھے ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں حضرت موسیٰ تورت جاون پیرو جوڑے لاکھ کے جاون اچھی ساری حضرت موسیٰ تورت جاون پیرو جوڑے لاکھ کے جاون خود اٹھل ہے سنت کے جوڑے آنگ شاہ شاہاں شاہاں دے اج باک محمد اچھل ہے جوڑے جوڑے اتار ہیں ترمچوکہ اج باک محمد اج باک محمد حضرت موسیٰ تورت جاون پیرو جوڑے لاکھ کے جاون سنے جوڑے آباند شاہ شہادے عرشت قدم ٹکایا ہے عدباق محمد آیا ہے عدباق محمد آیا ہے فرشت علیکے فرشت علیکے عرشت کر نور دا بدل چھایا ہے عدباق محمد آیا ہے عدباق محمد آیا ہے ہم کوئی کام کریں تو بدت ہے حضور کوئی کام فرمائیں تو سنت ہے ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں حضور عرشت پہ بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے مصطفی آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے ہم سو جائیں تو خواب ہے حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے ہم سو جائیں خواب ہے حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے مصطفی آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے ہم کسی سے ملے ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے حضور رب سے ملے میں آج کی رات بنتی ہے